چین کے مورچے پر ہندوستان کیا امید کر سکتا ہے؟ سازش، دغابازی، جنگ ایسا اس لیے کیونکہ چین نے ویوادت سیما اور انتراشتریہ سیما پر بھارت کے خلاف ہمیشہ سازش ہی رچی ہے ادھارن کے طور پر لڈاک میں دشکوں بعد خونی سنگھرش بھی آپ نے دیکھا لیکن اس سنگھرش کے بعد بھارت سترک ہے اور یہی سترکتا چین کا ڈر بن گئی ہے نتیجتن چین پھر سے بھارت کے مورچے پر کچھ ایسا کر رہا ہے جو بھاوشے میں جنگ کیا شنکہ کو اور بڑھا دے گا کیا ہے چین کی وہ طاقت؟ اس رپورٹ میں دیکھئے عتیت سے ورطمان تک ہندوستان کے لیے چین نے ایک ایسے ملک کے روپ میں جگہ بنائی جس نے دغابازی کی بنیاد پر جانبوچ کر دشمنی مول لی ارثک پہ ستارواد کی رنیتی پر شرکر ٹریگن پڑوسیوں کی زمین پچانے کی شمتہ کو وکسٹ کر لیا لیکن ہندوستان کے مورچے پر پیار رکھتے ہی چین تھر تھرائیں لگتا گلوان سنگھرش کی پر بھی ٹریگن نے ساجش اچھی تھی لیکن ہندوستان کے ویرو کا ساہز اور طاقت کا ٹر اس کے سر چڑھ چکا ہے اس لیے نہ تو کوئی ہماکت کر سکا نہ ہی اپنی کائرتہ کو اس بار چین چھپا سکا جو ہوا وہ صرف اتنا کہ ٹریگن کے زد سے بھارت کے ساتھ رشتوں میں نئی سینوں سے تناف فیل کر اور اس کا کارن صرف اتنا ہے کہ پچھلے سال ویدیش منتری ایش جے شنکر اور چین کے ویدیش منتری وانگ ای کے پیچ جو ایلی سی پر فیلے تناف کو دور کرنے کی سہمتی بنی تھی اس پر چین خرا نہیں اتر اشنکہ کے انوسار دگابازی ہوئے اور ایلی سی پر چینی سینکوں کا جماعبڑہ لگ گیا ہے صرف اتنا ہی نہیں اپنی کرنی سے ہندوستان کو ایکشن لینے پر مجبور کرنے والے ڈرائگن کٹا ہندوستان کی تیاری دیکھ کر اتنا زیادہ پڑ گیا کہ ایلی سی پر چین نے ایر ڈیفینس سسٹم ایکٹیویٹ کر دی اس کے علاوہ سوم ڈرون میسائل سے لے کر راکٹ بھی تینات کر دی اور جو بچے کچھ ایک کسر ہے اسے ڈرائگن بھارت پر دو شروعوں پڑ کر کے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے کیا ہے چین کی تیار اور کیسے بھارت نے اس مورچے پر چین کو ڈرہا دیا دونوں ورشیوں کا وستار دیکھنے کے لیے موجودہ چنوٹی جان لیجی چین نے ایلی سی کے کئی شیطروں پر سینکوں کی تیناتی کر دی لکھت وادے کے باوجود چین نے سینکوں کو تینات کیا چین ہوت سپرنگ گوگرہ اور دیپسانگ سے پیچھے نہیں ہٹ رہا چین دوہزار بیس سے پہلے کے ستھی بنانے کے لیے تیار نہیں اور اس کے پیچھے چینی سرکار کا ترک کیا لیجی پر بھارتیہ سینک تینات جس کے جواب میں اسے تیناتی کا فیصلہ لینا پڑا یہاں تک کہ ودیش منتری ایشجر شنکر کے چین سے کی گئی لکھت وادے پر عمل کے اپیل کو چینی سرکار ان کے روئیوں کو اکرامک صدق کرنے پر تلا یعنی ڈرائیگن کے رگوں میں توڑ رہے تگاوازی کے لہو سے لکھی ساجش میں ابھی کئی موڑ اور آنے باقی سوال یہ کہ اب چین کے لیے لیسی پر جنگ لڑنا آسان نہیں نہ ہی چین کے سینک شمطاوان ہے پھر چین کی سرکار کس مقصد سے ویوازت سیما پر اپنے ہتھیانوں کی نمائش کر کے سینہ کو بھیج رہی جواب ہے بھارت کی بڑھتی طاقت کا ڈار لیکن کیوں اسے بھی سمجھے اسی سال دسمبر تک روس سے S400 ملنے والے ہیں ایر ڈیفینس سسٹم کی پانچ سکوڈن لیسی پر تینات ہوں گی رافیل سے ایر فورس کی سکوڈن بھی 30 سے 42 ہو جائے گی حملہ کرنے اور حملہ روکنے میں بھارت سکشم ہو جائے گا اس کے علاوہ پراموس مسائل کے تیناتی بھارت کو طاقتور بنائے گی یعنی چین کی کمیونس سرکار جو دیکھ رہی وہ بھوشے کے ستیتی کا آنک لن ہے جس میں بھارت کے پاس انت ٹیکنلولوجی سسٹم کے علاوہ ہر وہ چیز ہے جس سے یدھ کے ستیتی میں چین کے ہارتے ہوگی تیاری کے محانے پر یہ خلاصہ بھارت کے چیف آف ڈیفینس سٹاپ جنرل بیپین راوت بھی کر چکے ہیں جنہوں نے ہوای شتر کے بیابک پریوک کے ساتھ بھارت کے بھیمان اور ہیلکاپٹر تک ہی سیمیت ہونے کا بھرم دور کر دیا یہی وجہ ہے کہ چین نے ہتھیاروں کے تیناتی شروع کر دی لیکن وہ کون سے ہتھیار ہے جو لیسی پر چین کو مضبوط بنا رہے ہیں اسے بھی دیکھ لیجی چین نے سٹینڈالون ہتھیار سسٹم تیار کر لیا ہوتن ائر بیس اور تپت میں س400 تینات کیے گئے لیسی پر چین نے شوے بھی اور سوام ٹرون تینات کیے چینی سینہ لدھاک کے پاس میسائل اور روکٹ بھی لائی حالانکہ چین کے اس تیاری کو دیکھتے ہوئے بھارتی سینہ نے بھی کمر کسلی بھارت بھی سٹینڈالون ہتھیار سسٹم تیار کر رہا جس میں سب سے اہم پھومی کا رافل نبھانے والا ہے کیونکہ بھارت کو بھوگولے کے ستھیتی میں زیادہ فائدہ ملنے والا ہے اور شمتہ کے انسار رافل بھیما روسی مک کے تلنا میں دوگنی سے زیادہ بار اڑان بھرنے میں بھی سکشم ہے جبکہ S-400 سسٹم گیم چینجر ہوگا این سب کے علاوہ بھارت کے پاس جو پرموس مسائل کی طاقت ہے وہ چین کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکتی ہے حالانکہ بھارت یود نہیں چاہتا اس لئے سیما پر تناب گھٹانے کے لیے دوسرے اوپایوں پر بھی کام ہو رہا ہے چین بھارت کے بیچ ٹابلو ایم سی سی کی پائیسوی بیٹھک رکھی گئی تھی راجنائے کی سطر کی اس بارتہ میں تناب گھٹانے پر بات ہوئی سوطروں کے مطابق بھارت نے پی پی فیفٹین اور پی پی سیونٹین پر بات کی جانی بھارت کی پوری کوشش ہے کہ چین کے ساتھ تناب اور زیادہ نہ بڑھیں جو بھی بیوات ہے اس کا حل پرچیز سے ہی نکلے لیکن چین پوروی لدھاک کی سیما پر سینے گتی روط ختم کرنے کو تیار نہیں نظر آ رہا ہے کیونکہ دیب سانگ میں چینی سینگوں کے موجود کی باسطوک نیترون ریکہ پر فانس کی طرح جو ہندوستان کو جوابی کاروائی کرنے کے لیے مجبور کر رہی لیکن چین نے بھارت کے سامنے ایک نئی پریشانی بھی کھڑی کر دی کیسے؟ اسے بھی سمجھ لیجی چین نے بھارت کی اسے سیف کی طرح پر فورس تیار کی چین نے تیبت کے یواؤں کی نئی ملٹریونگ بنائی یہ خاص فورس لدھاک کے چمبی گھاٹی میں تنات کی گئی اب ہند کے سپیکشل فرنٹیر فورس سے یہی فورس ٹکرائی دراصل بھارت کی اسے سیف میں سادہ تیبت کے یواؤں ہے چین نے اسی فورس کی نکل کر کے نئی فورس بنائی اور تکت یہ ہے کہ ایک تیبتی کے سامنے دوسرے تیبتی کا کھڑا ہونا سینکاروائی کے لحاظ سے بھی مشکل ہو جائے گا اس لئے چین کی یہ فورس بھارت کے سامنے نئی سمجھے خڑی کر سکتی حالکہ بھارت کو اس سے زیادہ فرق نہیں پڑے گا کیونکہ ویوست تھا دوسرے مورچے پر چین کے اندر ہاں کاری حالات بنانے والی چین کو نقصان صرف سرحت پر نہیں اس کے پلان میں بھی ہوگا اور چین کی سرکار اس سے بھی گھبرائے ہوئی جی سیون میں بی تھری ڈبلو کے پلان سے جنپنگ سرکار گھبرا گئی پریزیڈنٹ جنپنگ کے ڈریم پروڈجیکٹ پی آر آئی پر بیٹھک کی گئے چین میں پیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیف کے وستار پر چٹچہ ہوئی اب بی تھری ڈبلو کے مقابلے پی آر آئی میں بدلاو کی تیاری ہو رہی بیلڈ بیک بیٹر ورلڈ سے گھبرایا چین کے سامنے اب کئی طرح کے دکتیں نظر آ رہی بھارت کے محانے پر بڑتی ہندوستانی طاقہ اور امریکہ سے بڑتی کری بھی ڈریگن کو بے چین کر رہی بہت چلدی بدل رہی پرستیتیوں کا ایک کارہ ہند مہا ساغر میں بھارت اور امریکہ کے ایک سائز بھی جس میں پرمانو طاقت سے لیس امریکہ کا ایئرڈافٹ کیریر یو ایس ایس رونال ریگن بھی شامل ہے یعنی جتنا کچھ اس وقت امریکہ اور بھارت کے ابھیاس میں شامل ہے اتنے میں ہی چین سے جنگ ہو سکتی بیور ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت ور